تقریر کے لئے آپ آمادہ ہیں اور ایک بہترین خطیب آپ کے روبرو کروں آپ کے مزاج کا آپ کے پسندیدہ خطیب آپ کے سماتوں کے حوالے کروں لیکن قبل اس کے بیداری کا ثبوت دے دیجئے یہ جتنا مجباہ میرے سامنے چھلک رہا ہے انجومن امامیہ کے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں میں چند مصرے پڑھوں گا آپ کے سرزمین جلالپور کے ایک شاعر کا جس کا نام ہے شباب جلالپوری یقیناً بڑی ہی اچھے مصرے انہوں نے کہہ دیئے کہ حسین والے آج پوری کائنات حسینیت کو دبانا چاہتی ہے حسین والوں کو مٹانا چاہتی ہے میں مصرے میں پیغام پیش کر رہا ہوں میرے نوجوان اگر مصروں تک پہنچ جائیں تو دعاوں سے نواز دینا کہ حسین والے زمانے میں سر اٹھا کے چلے ذرا سا متوجہ رہے یہ میرے نوجوان جلالپور کی سرزمین سے مصرہ پیش کر رہا ہوں کہ حسین والے زمانے میں سر اٹھا کے چلے ستم کے شہر میں فرشِ عذا بچھا کے چلے اللہ اکبر ذرا سا بیدار رہے ہیں مجھے بیداری کا ثبوت ملنا چاہیے میں خطیب آپ کے حوالے کروں کہ حسین والے زمانے میں سر اٹھا کے چلے ستم کے شہر میں فرشِ عذا بچھا کے چلے ستم کے شہر میں فرشِ عذا بچھا کے چلے حسین جیت کے نکلے ہیں نو کے نیزہ پر یزیدیت سے یہ کہہ دو کہ سر جھکا کے چلے ہاں 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 یہی ماحول چاہیے لبائے کیا لبائے کیا حسین لبائے کیا حسین حسین والے زمانے میں سر اٹھا کے چلے ستم کے شہر میں فرشِ عذا بچھا کے چلے حسین جیت کے نکلے ہیں نو کے نیزہ پر یزیدیت سے یہ کہہ دو کہ سر جھکا کے چلے یزیدیت سے یہ کہہ دو کہ سر جھکا کے چلے وہاں پہ سیدے سجاد مطمئن تھے بہت ذرا سا توجہ رکھیں وہاں پہ سیدے سجاد مطمئن تھے بہت جہاں پہ حضرتِ عیوب لڑکھڑا کے چلے ارے ذرا سا ویدار رہے وہاں پہ سیدے سجاد مطمئن تھے بہت جہاں پہ حضرتِ عیوب لڑکھڑا کے چلے جہاں پہ حضرتِ ایوب لڑکھڑا کے چلے بلند ترین نعرے سنوات ارشاد فرمائے آپ حسین والے زمانے میں سر اٹھا کے چلے ستم کے شہر میں فرشِ عذا بچھا کے چلے یہ حسین والے زمانے میں سر اٹھا کے چلے ستم کے شہر میں فرشِ عذا بچھا کے چلے یہ حوصلہ سرِ میدان دیکھ حضر کا میں مصرہ پیش کر کے مولانا کو آپ کے حوالے کروں بڑا قیمتی مصرہ شہزاد علیہ الزغر کے حوالے سے یہ حوصلہ سرِ میدان دیکھ حضر کا یہ حوصلہ سرِ میدان دیکھ حضر کا جہاں تھا رونا وہاں پر یہ مسکر آکے چلے ہاں ہاں اللہ اکبر جہاں تھا رونا وہاں پر یہ مسکر آکے چلے حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے وفا کی راہ میں سب خیال کے نکلے حسین آپ کے ساتھی دیکھیں مولانا آرہے بزرہ سے بلند ترین نعرہ سلوات رشاد فرمائیں لہذا ان مصروں کا استقبال بلند ترین نعرہ حیدری کے ساتھ کریے کہ جو مصریں پڑھنے جا رہا ہوں حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے وفا کی راہ میں سب خیال کے نکلے قیمتی شہر وفا کی راہ میں سب خیال کے نکلے اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین جہاں سے سارے نبی دل سمال کے نکلے اسی زمین کی قیمت مل کے یا علی لبائک یا حسین جزاک اللہ ماشاء اللہ آئیے بلکل وقت نہ لیتے ہوئے میں بڑی عدب و اعترام سے یہی سے گزارش کروں اندلی بے خطابت خطیب شریب بیان عزت مہاب علی جناب مولانا میرے بڑے بھائی برادر عزیز محترم جناب سید نوید عبدی صاحب قبلہ جو جھاسی سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں اور مسلسل ان کا یہ وعدہ ان کا یہ پرگرام یہ اپنا پرگرام سمجھ کے اس جلو سے ہماری میں شرکت کرتے ہیں محترم مولانا نوید عبدی صاحب قبلہ جھاسی آپ کے روبروں ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے رجف رسا نارا بول حق لی نارا ہائی داری بلند ترین نارے سلاما آئیے بھائی بسم اللہ ملانے ملانے ہوئی داری یا ہوئی ہوئی داری یا ہوئی عدمت ابو تالی ملائی سلام پہ موازے بھلند ترمہ ملانے 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 لال چادر میں لگانا چاہیے حاضرانی ماترم السلام علیکم رحم اللہ من قرر سورة الفاتحہ امتھ ملانے تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ اللہ علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو نصلی اللہ رسوله الكریم وعالی تیبین التوحرین اللہم لن قتلت العداہ مجمعین ومنکر فضائلہم ومصاعبہم وشجاعتہم وصخاوتہم وطہارتہم وبلایتہم وطشعی مجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْحُسَيْنَا مِزْبَاهُ الْحُدَى وَسَفِيْنَةٌ نَجَاسْ سَعْلَوَا بَمْحَمَنِ عزیزانِ مَعْدَرَمْ برادرانی ایمانی ماتمدارانِ وَپُرْسَدَارَانِ مَعْدَارَانِ خَانْوَادَ اِسْمَتُ وَطَحَارَتْ سَعْلَوَا بَمْحَمَنِ میرے حردِلْ عزیز وَنَوْجَوَانِ برادران سرزمینِ قصبرق برپر کا یہ تاریخی پروگرام باونوانِ جلوسِ اماری یقیناً آپ حضرات بہت دور دراز سے صرف وصرف پرسے کی غرص سے کچھ منتوں کو دل و دماغ میں لے کر بارگہے سرکارِ سیدو شہدہ میں دور دراز سے تشریف لاتے ہیں انشاءاللہ تعالی پروردگارِ عالم اس عبادتِ عظیم کے طفیل میں جملہ حاضرین کی نیک حاجات کو قبول فرمائے ہم دسپہ دعا ہے بارگہ خداوندی میں کی بارِ لہا حاضرین میں جو بیمار ہوں ان کو شفائے کاملا و عجلہ انعائت فرماؤں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرماؤں جو بے اولاد ہیں انہیں صاحبِ اولاد کر دے بارِ لہا یقیناً تو تھوڑے سے نیک عمال کا قبول کرنے والا بہت سے گناہوں کا بکشنے والا ہے تجھے واسطہ ہے اس جلوسِ اماری کا پروردگار ان قوم کی پردہ دار بہنوں کے ان نوجوانوں کے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں تجھے واسطہ ہے پروردگار ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج قرار نہ دے ان ہاتھوں برخصوصاً ہم بیٹ کر نگر کی تمامی بستیوں پر اپنی رحمتیں اپنی برکتیں اپنا گفران نازل فرما یہاں کے ساکنین بالخصوص و نوجوانان قوم جو تعلیم و ذریع ماش کے سلسلے سے پردیس میں پروردگار ان کی جان و ما لزت و ناموس کی حفاظت فرما بارِ لہا ہماری قوم کی جو بہنیں جو بیٹیاں گھروں پر ہیں اسی سال ایامِ مسررت من کو بہترین کفو عنایت فرما پروردگار تجھے واسط محمد و آل محمد کا کر اڑو دعاؤں کی ایک دعا دل طلب اٹھتا ہے جب ظاہرین کی تعداد کو ہمارے گاؤں میں ہمارے شہروں میں دیکھا جاتا ہے اور جب نظروں کو اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ آج سارے روزے چمک رہے ہیں لیکن اگر آج بھی آپ جنت الکبقی کو دیکھیں کچھ قبریں ایسی ہیں جو آج بھی دھوب میں پڑی ہوئی ہیں بے سایا ہیں بارِ لہا تو جباست محمد و آل محمد کا اگر اس سال کی ازاداری کا کس طحفہ دینا چاہتا ہے تو بس اتنا دے دے کہ ہم مرنے سے پہلے ایک بار جنت الکبقی میں بنے ہوئے روزوں کی زیارت کر لیں بارِ لہا اسی سال اسی سال اور اسی سال حجتِ آخر کے ظہور میں تاجیل فرما داکہ ہانے والے سال میں اس جلو سے اماری کا پرسہ اپنے امام کے ساتھ مل کر ہم کربلہ امو اللہ میں پیش کریں آپ تمامی حضرت اپنی دعاوں کی مقبولیت کے لیے عظمت محمد و آل محمد میں مل جل کے سلوات رشاہت فرما دیئے سرکان بہت جلدی جلدی دو چار باتیں کہہ کر انشاءاللہ میں آپ سے عباد کا طلب گار ہو جاؤں گا اور چونکہ الحمدللہ باتائید شہزاد زینبی علیہ آپ حضرات میرا مزاد جانتے ہیں جو میری گفتگو ہوتی ہے ہمسن اور کمسن سے مخاطب ہو کے ہوتی ہے تو لہٰذا اس وقت کی تقریر بھی صرف و صرف اپنے ہمسن اور کمسن سے مخاطب ہو کے میں ارزخ خدمت کروں گا اور انشاءاللہ آپ سے عباد کا طلب گار ہو جاؤں گا عزیزان محترم یاد رکھئے گا اگرچہ دورِ حاضر میں ہمشیوں کی کوئی آئیڈنٹی ہے ہمشیوں کی کوئی پہچان ہے تو وہ فرشِ عزا ہے اور ہم فرشِ عزا کے ذریعے ہی پہچانے گئے ہیں آپ مانے یا نہ مانے یہ دنیا کی ایک مسلم حقیقت ہے جیسے ہی فلق پر ایامِ عزا کا چاند نمودار ہوتا ہے تو آپ خود دیکھتے ہیں چاند نمودار ہونے کے بعد جو سب سے پہلی چینجنگ ہمارے اندر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہمارا لباس بدل جاتا ہے لیکن اے دور دراز سے آنے والے مومنین ازاداروں ماتمداروں نوے دابدی کس جملے کو ہمیشہ یاد رکھئے کا یاد رکھئے کا کہ لباس بدلنے کا نام محرم نہیں ہے کردار بدلنے کا نام محرم ہے دیکھیں اگر یہ کوئی مائک کا ذمہ دار ہے تو مائک کو ٹھیک کر لے میں خود نہیں سمجھ پا رہا ہوں سرکار مائک ہے کی ہندہ جگر خوارہ پورا کلیجہ اس کے اندر جا رہا ہے وہ آواز کٹ رہی ہے ذرا کوئی صاحب مائک کے ذمہ دار ہو ٹھیک کریں ورنہ میرے بیس منٹ ہیں بیس سے دس منٹ ہو جائیں گے اتنا ہوگا سرکار ایک سلوات پڑھے محمد وعالی محمد پر آواز بلکو کٹ رہی ہے دیکھیں آپ پرشاہ نوی ماشاءاللہ الحمدللہ یہاں تک تو میری آواز آ رہی ہے نا اب بہرحال جو دور در آج سڑکوں چورہوں پر کھڑے ہیں مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آتا یہ مائک لگایا کس کیلئے جاتا ہے اب دیکھیں اب لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے نا سرکار سب کو پتا ہے کہ تقریر شروع ہو گئی ہے سڑکوں پر کھڑے ہیں چورہوں پر کھڑے ہیں دکانوں پر کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر مائک کے ذریعے سے تقریر سننے کو افتخار فقر سمجھ رہے ہیں تاریخی جملہ کہنے جا رہا ہوں حضور والا یاد رکھئے کہ کہ ساحل کا دور سے تماشا دیکھنے والے کبھی سفینے کے سوار نہیں کہلاتے اللہ جانے بات پہتا پہنچی نہیں اگر بات پہنچ گئی بتا دیجے گا میں نے کہا ساحل کا دور سے تماشا دیکھنے والے کبھی سفینے کے سوار نہیں کہلاتے اب ہم بیٹ کنگر والوں یاد رکھئے کہ آپ محل بنوالے بلڈنگیں بنوالے جنت کی شہزادی نہیں آئے گی ایک ٹوٹے ہوئے گھر میں فرشِ عذاب بچھا دے شہزادی چلی آئیں گے شہزادی چلی آئیں گے شہزادی لہٰذا بہت آوازی نہیں آئے گی شہزادی مائک لگ رہا خراب ہو گیا ہے ہلو سلوات پڑے محمد و آلے محمد پر چلیے خر چھوڑیے یہ ستم دربالہ ستم ہے یہ تو میں جانتا ہوں حضور والا کتنی راتوں کا جاگہ ہوا ہوں ہم نہ اچھی نین جانتے نہ اچھا کھانا جانتے سرکار مسلسل ایک گھڑی کے کاٹی کی طرح مسلسل 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 جزا ان سے لوں گا جس نے مجھے زبان دی ہے تو لہٰذا اب بس جتنی دن آپ بارال جو ہونا تو ہو گیا اب پڑھنے والے کو دو چیزیں چاہیے رہتی ہیں ایک اچھا مائک ایک اچھا مجمع تو بارال اچھا مائک تو ملا نہیں لیکن اچھا مجمع تو مل گیا ہے بارال تو اب بارال یہاں سے گفتگو ہوتی ہے خصوصا جو حضرت کھڑے ہیں اگر آپ لوگ بھی سننے کے لئے آمادہ ہیں تو اس طرح مل کے مجھے ایک سننے والی سلواز سنائیے مل جل کے محمد وعالم بے کوئی بیدامین جملہ کہا کہ دور حاضر میں اگر ہماری کوئی آئیڈنٹی ہے اگر ہماری کوئی پہچان ہے تو وہ فرش اعضاء ہے لیکن تکلیف مہا ہوتی ہے ارباب اعضاء جہاں آج اعضاداری میں مات دیت آ چکی ہے آج اعضاداری میں میں آ چکی ہے میں میری مجلس میں میری انجمن میں میری مامبارگاہ میں میرا خطیب میں میرا جلوس میں میرا تازیہ دیکھیں معاف کریے کا لیکن حقیقت ہی ہے آج ہماری قوم انجمن بازی میں برباد ہو رہی ہے یہی حقیقت ہے تبکہ آج انجمن سازی کی ضرورت ہے انجمن بازی کی ضرورت نہیں ہے آج انجمن سازی کی ضرورت ہے آج مات دیت آ گئی ہے میں میں میری مجلس میری انجمن میری مامبارگاہ میرا خطیب میرا ذاکر نہیں اصل میں ہونا کیا چاہیے تھا حسین کی مجلس اصل میں ہونا کیا چاہیے تھا حسین کی مجلس حسین کا ذاکر حسین کی انجمن حسین کا ماتمی آج کا عورت سکر میں اب مجھے نہیں پتا حضور والا اس قسپرا کے تاریخ پروگرام میں کتنے چہرے اب نوید عبدی کوڑ کے سننے والے ہیں کتنے چھپ کے سننے والے ہیں اب کتنے چہرے گلاب کی مانند کھلیں گے اب کتنے جھک جائیں گے یہ چہرے بتائیں گے یاد رکھئے کہ ہم سب عزاداری کے نوکر ہیں تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں ہم سب عزاداری کے نوکر ہیں اور نوکر کو اپنی حوقات میں رہنا چاہیے مالک نہیں بننا چاہیے نوکر کو اپنی حوقات میں رہنا چاہیے مالک نہیں بننا چاہیے آج آپ عزاداری کے مالک کیسے بن گئے آج ازاداری آپ کی کیسے ہو گئی یہ میں کیسے آ گئی اب میں ایک جملہ کس انداز میں صرف کروں گے ایک سلوات پڑے محمد والے محمد پر ایک اور سلوات پڑے محمد سلوات پڑے محمد پر دیکھیں غالباً میں سمجھتا ہوں اب سے تین یا چار سال قبل اسی سرزمین پر میں نے یہی منظر دیکھا تو جو اب دیکھا یقین مانیے تھکاوٹ کے باپوچود میں تو خاموشی سے تقریر کر کے چلا جاتا لیکن اگر اسٹیج کی بلندی سے یا ممبر کی بلندی سے کچھ غلط منظر دیکھے جائے تو اچھا نہیں لگتا اور دیکھیں جہاں کی جو غلطی ہو وہاں بتا دینا چاہیے بھئیہ نے نعرہ لگایا لبیکیا حسین آدھے آدھا بولے آدھوں نے ہاتھ اٹھایا اور معاف کریے جو بہت دور سے مجھے دیکھ رہے ہیں نہ اپنے ہاتھ اٹھایا نہ بولے لیکن مرتے دم تک جملہ حضور والا یاد ہکیے کا غیر مذاہب کے سامنے جہاں علیون ولیون لہمشیوں کی بہچان ہے وہی دنیا کے انٹی ٹیررزم کے سامنے اگر آج کوئی نعرہ سب سے بڑی مثال بند کے کھڑا ہے واحد نعرہ واحد نعرہ لبیکیا حسین ہے آج اس کسپرا کے پروگرام میں ہاتھوں کو جڑ کر ایک گزارش آپ سے کروں مانو گے میری بات مانو گے میری بات اچھے بولو نہ مانو گے میری بات گزارش آپ سے اگر رات میں بھی سویا کرو تو کم سے کم پانچ بار کہہ کر سویا کرو لبیکیا حسین کیوں کیوں کہ وہ اس لیے کہ جو کہتے کہتے سو جاؤگے وہی کہتے کہتے اٹھائے جاؤگے جو کہتے کہتے سو جاؤگے وہ کہتے کہتے اٹھائے جاؤگے کیوں کہ وہ اس لیے کہ آواز دے گا جب بھی ہمیں وقت کا حسین قبروں سے ہم پکاریں گے لبیکیا حسین آخری آدمی تک شرم کر کے نہیں شرم کر کے نہیں سلامت رہیے جیتے رہیے اللہ تمہارے بازوہ کو سلامت رکھے جیو چلو دل کر رہا ہے چار سال پہلے چھوڑے ہوئے جملے کو جس زمین پہ چھوڑا تھا اسی زمین پہ مکمل کر دیا جائے بھئیہ حضور کے جو شچیج پہ بیٹھے الحمدللہ آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے یہاں سے دیکھا ہو کوئی بند ایسا نہیں کسپرہ کی زمین پر جس نے نہیں کہا اوہ لبیک یا حسین اب نوے دابدی سے لبیک یا حسین کا ترجمہ بھی سن لو لبیک یا حسین کا مطلب ہی یہی ہے مولا جھوٹ بولتے تھے اب نہیں بولیں گے غیبت کرتے تھے اب نہیں کریں گے حسد کرتے تھے اب نہیں کریں گے بغز کرتے تھے اب نہیں کریں گے پڑوسی کہا کھایا تا لوٹا دیں گے بھائی کی زمین کھا لی تھی لوٹا دیں گے اما وف کی زمین ہے کھائی تھی یہ ہے لبیک یا حسین کیونکہ حسین کو نہ کل بھیڑ چاہیے ختم کر دوں گا تقریر نہ حسین کو آج بھیڑ چاہیے آج تو معاملہ یہی تو ہے رونا تو اسی بات کا ہے اتنے لومڑی مزاج ہو چکی ہے آج کی یہ نیو جنرنیشن جہاں آتی ہے قول کی باری ماشاءاللہ چہرے تو بول رہے نا جہاں کی زبان چلانے کی باری ستر صفوں کو چیریں گے قوم کے بزرگوں کو پیچھے کر دیں گے اچھا لگا آج کا کسپورا کا یہ تاریخی تیز سفر کا پروگرام نوجوانوں نے ملکر اگنائز کیا اور اس کو آگے بڑھایا ایک نوجوان نے ہم سے آگے کا قبلہ اس بار ہم سب نوجوان آگے بڑھے سارا پروگرام ہم نوجوانوں نے سمالا اچھی بات ہے جہاں جس مقام سے مجھے سن رہا ہے لائف ٹیلی کاش جان پر کی آزا کے ذریعے سے ہو رہا ہے ہو سکتا یہ ایک جملہ آج کسپورا سوٹ کے پورے ہندوستان میں پھیل جائے میرے قوم کے جوانوں یاد رکھنا یہ جو نوجوان انجومن والے بیٹھے ہیں یہ نوجوان جو کھڑے ہیں تم لوگ نہیں بتا پاؤگے یہ بتائیں گے یہ 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 بتائیں گے یہ بتائیں گے پہلے ہمارے آزا خانے بزرگوں سے بھرتے تھے آج جوانوں سے بھر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بزرگوں کی محنت جوان ہو چکی ہے کاش کے بیدار ہو جاتے ہیں کاش کے بیدار ہو جاتے ہیں آج بزرگوں کی محنت جوان ہو چکی ہے لہٰذا آج جو عزاداری سمیار پر تمہیں نظر آ رہی ہے یہ تمہارے بزرگوں کی دین ہے دیکھیں جو ابھی تک نہیں بولے نا مجھے ان سے اور خاموشی چاہیے کیونکہ ان کی یہی خاموشی کسی سیل آپ کا اعلان ہوگی کیونکہ اب سے پانچ منٹ کے بعد کوہرام برپا ہونے والا ہے زمین پر چلو روشید راق سے ہٹ کے سفر کرو اور میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں بولو دیکھیں بڑی لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں نہجل بلاغہ میں چچا جان سب سے چھوٹا کول ہے مولا کا بھئیہ مولا نے فرمایا بولو تاکی اچھا پتہ سب کو ہے عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگل اگل جملے سنی ملکے ماشاءاللہ جیتے رہیے بلکل بیدار رہے کا جملے کو سنی ہے بلکل بیدار رہے کا جزا کل اللہ جزا کل اللہ دیکھیں اعلان ہو گئے نا لیکن ایک جملہ جو میں کہنا جملے کو کوٹ کریے یاد رکھئے کا حضور اے والا کہ یہ اخلاق ایک دکان ہے یہ کیوں بولنا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے اخلاق ایک دکان ہے زبان اس کی چابی ہے اور جب تالہ کھلتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ دکان کوئلے کی ہے یا ہیرے کی ہے چلیے کیونکہ نوجوانوں کے لیے ایک تقریر کا مجھے ایک پیغام دینا ہے لیکن آج تقریف تو ہوتی ہے سرکر نہ ان جوانوں کو دیکھ کر آج دیکھیں مجلس میں آنا عبادت ہے شرکت کرنا عبادت ہے نماز عبادت ہے لیکن ان عبادتوں کے برابر بھی ایک عبادت ہے وہ ہے جوب کرنا میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں آئے ہیں اس کا عجد سوائے حسین کی ماں کے کوئی نہیں دے سکتا کیونکہ میں اخثریت کو سمجھتا ہوں وہ اپنے جوب میں سے وقت نکل کے آئیں لیکن اللہ جانے آج کے کچھ نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے کیونکہ سرکار ہر وقت وہ مسجد میں بیٹھے وہ تذویر پڑے جا رہے ہیں یا رازے کو 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 او میرا بھائی یاد رکھنا اگر اللہ کو تذویر پڑھنے سے رسک دینا ہوتا تو دو ہاتھ نہیں دیتا اب آپ تھک جائیں تو سرکار میں کیا کروں اگر آپ تھک جائیں تو میں سرکار آپ کے تھکنے کے ذمہ دارت ہوئی نہیں کبھی آپ نے سوچا جس علی کی تلوار ایک ضربہ سکلائن کی عبادت پہ بھاری جو فاتح خیب اور خندق کبھی آپ نے سوچا ہمارا مولا چاہتا تو زمین میں ٹھوکر مار دے تو زمین سونا اور خزانے کو گل دے دیکھیں میری آواز پہنچ رہی ہے نا کبھی آپ نے سوچا ہمارا مولا چاہے تو زمین میں جہاں ٹھوکر مارے وہاں سے ہیر جوارات کے سوندھر نکل پڑے اتنے اخصیار کے باوجود اے میرے مولا علی آپ یہودی کے باغ میں پانی دے رہے ہو کہ یہی تو ہم نوجوانوں کو بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو میں علی محنت کرنے والوں کا مولا ہوں مفتخوروں کا مولا نہیں ہوں اب آپ جملے ضائع کر رہے ہیں آپ جملے ضائع کر رہے ہیں علی کا اتنے اختیار ہے ساری تقریر تمہارے لئے یہ پیغام دے رہے ہیں مولا کہ یاد رکھو میں محنت کرنے والوں کا مولا ہوں اور مولا نے محنت کر کے قوم کے جوانوں تمہیں پیغام دیا ہے کہ علی کی نگاہ میں مزدوری کرنا عیب نہیں ہے بھیک مانگنا عیب ہے علی کی نگاہ میں مزدوری کرنا عیب نہیں ہے علی کی نگاہ میں غریبی عیب نہیں ہے کبھی آپ نے سوچا ہمارا مولا سخیب نے سخیب چاہتا تو بڑے بڑے محلوں میں رہ سکتا تھا آپ تھک گئے تو جملے نہیں پہنچیں گے سرکار نہیں رہا کس کی وجہ سے ہماری وجہ سے آپ سب کی وجہ سے تاکہ ہمارا شیعہ امیری کو عزت اور غریبی کو زلط نہ سمجھے نہ مجھے یہ امید تو نہیں تھی سرکار کی جملہ ضائع ہو جائے گا ہمارا مولا اتنی غریبی کی زندگ اس لئے گزارا تاکہ ہمارا شیعہ امیری کو عزت غریبی کو زلط نہ سمجھے حضور والا یاد رکھئے گا ہمارے مولا نے چٹائی پر بیٹھ کر اللہ جانے جملے کہا کس بلندی پر جانے والے ہیں یہ تو اگلا جملہ فیصلہ کرنے والا ہے اوہ بھائی پلیس سروں کو اٹھاؤ مجھے دیکھو دیکھیں ہماری عبادات میں ادھار ادھار دیکھنا سخت منع ہے اور ویسے بھی اس وقت تو قبلہ میں ہوں نا ہمارے قبلے سے مو پھیر کے بات تو نہیں ہوتی اب جملہ سن لیجئے گا ہمارا مولا چاہتا تو بڑے بڑے معلوم میں نہ سکتا تھا نہیں رہا کیوں ہماری وجہ سے آپ سب کی وجہ سے تاکہ ہمارا شیعہ امیری کو عزت اور غریبی کو زلط نہ سمجھے ہمارے مولا نے چٹائی پر بیٹھ کر قیامت تک کے آنے والے عزاداروں کو پیغام دیا ہے اے عزاداروں یاد رکھو مجھ علی کی نگاہ میں غریبی زلط نہیں ہے سودخوری زلط ہے علی کی نگاہ میں غریبی زلط نہیں ہے علی کی نگاہ میں بیمانی زلط ہے اب دیکھئے کس انداز میں عارفِ آلِ محمد بنے ہیں لوگ اور کس انداز میں کپکون کا ہاں بس میں تو انتظار کر رہا تھا کہ بیچارے جو عادتاں دیر سے آتے ہیں وہ بھی آ جائے اور امانت یقصد طور پر بڑھ جائے چلو نوجوانوں سروں کو اٹھاؤ میں بتاتا ہوں کہ عارفِ آلِ محمد کیسے بنا جاتا ہے اور کس انداز میں کیوں ضروری ہے عارفِ آلِ محمد بننا میں نہیں سمجھتا کہ اس سے سخت موضوع پر آج سے پہلے میں نے کبھی تقریب کی ہے سروں کو اٹھانا برداشت کر لینا آٹھ سے دس بارہ منٹ سال بھر پڑا ہے آرام کرنے کے لیے کتنا مشکل ہے عارفِ آلِ محمد بننا یقیناً جو ظاہرِ حسین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو محسوس کریں گے کہ ان کے سر عرش سے ٹکرا رہے ہیں اب برحال تکلیف تو ہوتی ہے نا کچھ لوگوں کو دیکھ کر یہ گاؤں میں بڑے بڑے پیسے والے ہیں گھر کے آگے چار گاڑی کھڑی ہیں دو سائی دو خراب ہے بڑے مولائی کئی کئی سو بیگا زمین ہے سرکار گھر پہ کئی کئی لوگ کام کرنے والے لگے ہوئے ہیں بڑے پیسے والے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کربلا جائیے چار لوگوں کے بیچ بڑا مولائی مو بنا کے کہتے ہیں جب مولا بلائیں گے تب جائیں گے جملہ کہوں جملہ کہوں جملہ کہوں جب مولا بلائیں گے تب جائیں گے ہمارے تم حبیب اپنے مظاہر ہو میں کہاں سے لفظ رہا ہوں آپ کے لئے تم حبیب میں مظاہر ہیں جو مولا بلائیں گے نہ بابا ہر کسی کی قسمت میں حسین کا خط نہیں آتا آج نیت کرو آج اس قصبورا کی ہماری میں نیت کرو ابھی نیت کرو اگر نیت کر کے مر بھی گئے مرنے کے بعد جنت بعد میں جاؤ گے کربلا پہلے جاؤ بولے جسے مولا نے زبان دی ہے مل گے تھک گے نہیں ہاتھ اچھے بس میں تقریر کو سمیٹ رہا ہوں بس میں تقریر کو سمیٹ رہا ہوں دو جملوں میں اور انشاءاللہ تقریر کا یہ جملہ دور درست سے آنے والے مومنین کے لئے دس سال کے لئے تحفہ ہوگا تحفہ نہیں ہوگا بلکہ امانت ہوگی امانت نہیں ہوگی سکہ ارائے جلوقت ہوگا جو آپ کی تسکینِ ولا کے لئے کافی ہونے والا ہے جائیے یاد رکھئے گا آیا تھا کوئی حسین کا دیوانہ تیز سفر قصبورا کی اماری میں کچھ تحفہ دے کے چلا گیا سروں کو اٹھاؤ اور جو ظاہرِ حسینِ خوش ہو جائیے کا ایک شخص آیا خدمت ہے چوتھے امام میں آکے کہتا مولا میں نے انیس حج کی ہے پا پیادہ پیدل ننگے پاؤ کانٹو والا سفر دراؤونا سفر مولا پیدل حج کی ہے انیس اوہ بھائی سروں کو اٹھاؤ تحفہ لے جاؤ اور یہ میرا ذاتی نظریہ ہے فضائل کے اس گوشے پر اگر علی والے خوش نہ ہوں گے تو پھر کیا بنو مئیہ کی اولاد خوش ہوگی آپ آپ نہ بولیں گے امام کی جملے پر تو کون بولے گا آکے کہتا ہے یا سیدی یا سرکار انیس حج کی ہے پیدل انیس حج مولا پیر پھٹ گئے تازہ خون بے رہا ہے مولا ایس ایک حج میں نے انیس کی ہے پیدل پلٹ کے کہتا ہے میرے مولا جو آئے ہونا آج جلوسیں ہماری میں ہاتھوں کو اٹھا کے مارفت کی بھیگ مانگنا مولا کے اس جملے کو سمجھنے کے بعد جو ہاتھ اٹھیں گے میں دعا کروں گا مولا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو جنت البقی کے مزدوروں میں شمار کرے سروٹو کو اٹھاؤ کہا مولا انیس حج کیے ہیں مولا ان انیس حجوں کا سواب کیا ہے کیسے کیا بھوک پیاس سفر پیر پھٹ گئے تازہ خون بے رہا ہے مولا ان انیس حجوں کا سواب کیا ہے پلک کے یوسف زہرہ نے جملہ کا حصہ والی ایک حج اور اس طرح سے کر لے تاکہ تجھے ذریعہ حسین کے ایک بوسے کے برابر سواب مل جائے تاکہ تجھے دیکھیں آر افعال محمد ایک چھوٹا سواقہ اسی واقعے میں رفت مسائد جب حشام بن عبد الملک بن مروان بن حجوم اب دیکھیں کاش کے علماء کا مجمع ہوتا تو ابن حجوم پہ وہ دعا دے دیتے بارال میں تو دشمنانے اہلِ بیت کی اوقات آپ کو بتا رہا ہوں نا کیونکہ آج لوگ تو اس بتمیزی پہ اتر آئے ہیں ہمیں سمجھاتے ہیں کچھ لوگ تو ہمیں ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں اللہ لعنت کرے معاشرے کیسے بیمان سوت خور امیلوں پر ہمیں سمجھاتے ہیں کہ بلا وہ زمانہ بدل گیا اتحاد کی کوشش کریے اور کوشش کریے کہ معاویہ کو پرانا کہیے وہ تو ان کے باپ تھے کتاب پڑو تو پتا چلے نا لوگی بھائی وہ تو ان کے بھی باپ تھے اللہ جانے کتنے سمجھے اور آج دیکھیں سرگار پیڑی پلان یزید کو رضی اللہ بنایا جا رہا ہے میں نے دعوت پر کے جلوس میں ایک تقریر میں جملہ کہا تھا یزید کو رضی اللہ بنایا جا رہا ہے آپ سب پرشان تھے نا سب پرشان تھے میں پرشان نہیں تھا اگر دنور کی تھکاوت نہ اتر جائے سرکار میری اور آپ کی دونوں کی ایک ساتھ تو کیا فائدہ جملے کو پڑھ لے گا یزید کو رضی اللہ بنایا گیا نا کتنی بار سو ہزار ایک لاکھ ایک کروڑ دس کروڑ دس عرب ہم کہتے رہو یزید کو رضی اللہ ہم شیعوں پہ فرق نہیں بننے والا کہتے رہیے وہ اس لیے کہ ہر بیٹے کو حق ہے اپنے باپ کی تعریف کرے یا علی یا ہر بیٹے کو حق ہے دیکھیں دو جواب ہوتے ہیں ایک حلی ایک نقضی ایک ہوتا ہے مو توڑ جواب ایک ہوتا ہے علم کے ساتھ میں ڈھلا ہوا جواب یہ تھا مو توڑ جواب علم کے ساتھ میں ڈھلا ہوا جواب سن لیں یا وہ یزید کا بیٹا معاویہ ثانی تخت پر آیا دو روایتیں چار دن چالیس دن سروں کو اٹھاؤ قوم کے جوانوں اس نے جوتی پہنے پہنے ارمان صاحب تخت کو ٹھوکر ماری اور ایک جملہ کہا یزید کے بیٹے نے اس حکومت سے میرا کیا لینا دینا جو اب سمجھ کے ہاتھ نہ اٹھائے نا وہ حسین سے معافی مانگے ہاں ہاں میں تو میں تو تائید حسین میں بقالت کر رہا ہوں معافیہ ثانی تخت کو ٹھوکر ماری اور ایک جملہ کہا کیا کہا اس حکومت سے میرا کیا لینا دینا اس حکومت کی آس تین پر حسین کے خون کے چھیٹے ہیں حسین کے خون کے چھیٹے ہیں تو بھائیہ بولے نام بیکر نگر بازاہر جو یزید کا جائز بیٹا ہے وہ تو مجرم کہہ رہا ہے یہ ناجائز اولاد رضی اللہ کہہ رہے ہیں یہ رضی اللہ کہہ رہے ہیں بس میں سمیٹ رہا ہوں بارال نوجوان کہہ رہا ہے کہ اور لیکن مسئلہ ہے ظلم اتنے بھی نہ کر کے کوئی سمجھے دشمن میں نے لوگوں سے تمہیں دوست بتا رکھا ہے تو لہٰذا دیکھیں الحمدللہ یہ جو لائف ٹیلی کاشٹ ہو رہا ہے نا اس کے ذریعے تو دنیا کے بہت سے دہشت کرد ویسے ہی گھبرائے ہوئے ہیں ہاں 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 دنیا میں جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ہے لوگ گھبرائے میں بتاؤں کیا ہے عورت کیا ہے عورت کی پاور کیا کر سکتی ہے عورت یہ جو اتنا بڑا مجمع تحد نظر قسمورہ میں آ گیا آپ کیا سوچ رہا آپ خدای ہو نہ بابا کوئی عورت ہے جو لے کے آئی ہے اس لئے میرے قوم کے جوانوں جب گھروں پہ جایا کرو نا پروگرام کرنے کے بعد تو کچھ دیر ماں کے پہلوں میں بیٹھ جایا کرو اممہ جس دن کے لئے پالا تھا وہ کام کر کے آ رہے ہیں ماں کو ماں کو دعا دیا کرو سرکار میں بتاؤں گی عزاداری کیسے آئی کیونکہ آج دنیا پری پلان کام کر رہی ہے نا ولدیت بدلو اگر کل تک بھی کھڑے ہو کے دات دو ان دو جملے پہ تقریر کا حقہ دن ہی ہونے والا پری پلان کام ہو رہا ہے ولدیت بدلو کنیت بدلو شجرے بدلو اشیوں میں آتنگوادی ثابت کر دو جاؤ گھروں پہ ابھی بلکل ابھی ابھی شریف بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنے محسن کو نہ بھولے ابھی ابھی اپنے والدائن کے حق میں دعا کر دینا یہ دنیا جو سوچ رہی ہے کسی بھی طرح ہوں شیعوں میں آتنگوادی ثابت کر دو نا یہ لائف ٹیلیکاشن اللہ علمدلہ ہو رہا ہے میں خادمے قوم میں اپنے آپ کو دنیا خطابت کا ساتھ چھوٹا نوکر سمجھتا ہوں آپ سب کا نوکر ہوں میں آپ سب کی جودیاں میرے سروں کا تاج ہیں میرے سر کا تاج ہیں جملہ کہہ رہا ہوں جو لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ شیعوں میں آتنگوادی ثابت کر دیا جائے نا ایک ہاتھ قرآن پہ ہوگا ایک ہاتھ اسٹامپ پہ ہوگا ہاتھ میں ایک کلم ہوگا اور سگنیچر ہوگا میں سگنیچر کر کے کہتا ہوں تم قیامت تک ہم شیعوں میں آتنگوادی ثابت نہیں کر پاؤگے کیوں کیوں کہ وہ اس لیے کہ جن گھروں میں زینب کا قائدہ پڑھایا جاتا ہے ان کی اولاد القائدہ نہیں ہوتی تھکے نہیں تھکے نہیں ملکہ آپ تھک رہے ہیں سرکار تھک رہے ہیں مالا تمہارے بازووں کو سلامت رکھیں ملکہ ہاتھ اچھے حیدری بس میرا سیزا بس سلی جو پڑھنا تھا وہ بھی چھوڑا رب تے مصابی لیتا ہوں کیونکہ آج دنیا ہماری اس عقلیت والی اکثریت کو دیکھ کے گھبر آ رہی ہے مجھے ایسا لگا یہ میرے کلبِ لشکر کے کچھ نوجوان تھک سے گئے سرکار بھئے تھکے تو نہیں نا نہیں تھکے نا مجھے دیکھے سرکار میں تو ختم کروں تقریب میرا تو دل یہی ہے کہ آپ کے دل میں اتر کے پڑھوں سلامت رہیے بس پتم ہوئے مجھے رنگِ غابی ملزد کے نماوی ملزدہ مسلمہ ملزدہ ایمان جیو اللہ سلامت رکھے پروردگار انہوں اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو کسی زلیل کا محتاج نہ کرے سلامت ہے جب بھی یہ ہاتھ اٹھیں تو بارگاہ چاردہ معصومین اور اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لئے اٹھیں میں نے کہا اس عقلیت میں بھی اکثریت ہے بس میں نے ختم کر دیا جو موجود ہیں اپنے موجود ہونے کا اعلان کر دیں اس جملے کے بعد جو سڑکوں پہ کھڑے ہیں چورہوں پہ کھڑے ہیں اگر ان تک میری آواز پہنچ لی گفتگو کو روکیں جو مجھے دیکھ سکتے ہیں سروں کو اٹھائیں مجھے دیکھیں دو سانس تم بھی لے لو ایک سانس میں لوں گا تاکہ نہ میں تھکوں نہ اس جملے کے بعد آپ تھکے کیونکہ آج دنیا پری پلان کام کر رہی ہے حضورے والا شیعوں کو کیسے مارا جائے ہمیں کف سے نہیں مارا جا رہے مہدی بھائی یہ لو رہی بھائی ہمیں کف سے نہیں مارا جا رہے ہمیں معاویہ نے مارا جاگ رہو نا میرا بھائی ہمیں معاویہ نے مارا ہمیں ابو سفیان نے مارا ہمیں شمر نے مارا ہمیں خولی نے مارا ہمیں ابن زیاد نے مارا دیکھیں علی والے کسی کا حق نہیں مارتے جیتے رہیے لعنت ان کا حق دیتے رہیے نا ہمیں معاویہ نے مارا ہمیں شمر نے مارا ہمیں خولی نے ابن زیاد نے حجاج نے مروان نے بنو عباس نے بنو میا نے حشام بن عبد الملک نے کس نے نہیں مارا منصور نے مارا حرون نے مارا جتنے سید زادے ہو اپنے وجود میں فقر کریے کا اور جو غیر سید ہے وہ ان سے زیادہ فقر کرے کیونکہ انہوں نے کیسے قربانی دیئے ایک جملہ فیصلہ کرے گا کیوں حارون نے یہ کہا تھا غبردار گارے میں پانی نہ ملایا جائے جتنے بھی شیعہ مل جائے موسی قازم کے ان کا خون ملائے جائے اور جتنے سید زادے مل جائے نا ان کو پلان میں زندہ چمنا دیا جائے ہمیں کب سے جا رہا مارا جا رہا ہے معتمد نے مارا معتمد بن اللہ نے مارا دائش نے مارا دائش کے بعد بنو میہ کے اس نجس بیٹے صدام نے مارا اب کوئی وقیل بیٹھا تو سرکار میں تو نہیں جانتا نا میں تو دنکے کی چوٹ پر پڑھنے والا ہوں نا مارا کب سے مارا جا رہا ہے بھائیہ چودہ صدی میں پوری طاقت صرف کروں گا مجھے نہیں پتا کل میں آگرہ میں پڑھ پاؤں یا نہ پڑھ پاؤں لیکن آپ بھی پوری طاقت صرف کرنا اور اعلان کرنا کی بعد میں حقیقت کہاں تک ہے سرک اٹھاؤں کب سے مارا جا رہا ہے میں چودہ صدی چودہ سو برس ہو گئے حضور اے والا اتنے برسوں سے مارا جا رہا ہے اب تک تو اس قوم کو ختم ہو جانا چاہیے تھا نہیں آپ میری مہنہ ضائع کر رہے ہیں سرکار اب تک تو اس قوم کو ختم ہو جانا چاہیے تھا نا جب کسی چیز کو کاتا جائے گا چھاٹا جائے گا بزرگان دعاوں سے نواز دیجئے گا وہ چیز تو کمی تو ہوگی نا کمال ہو گیا بابا چودہ سو صدی چودہ سو برس سے مارا جا رہا ہے یہ کسپورا میں اتنا بڑا مجمع کہاں سے آ گیا سو ہونا چاہیے تھے دو سو ہونا چاہیے تھے یہ ہزاروں کا مجمع کسپورا کی زمین پہ کیسے آ گیا نہیں آپ نے غور نہیں کیا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے حلال میں برکت رکھی ہے اللہ جانے اللہ جانے کتنے موجود ہیں تاریخی جملہ کرو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے حلال میں برکت رکھی ہے حرام میں برکت نہیں رکھی یہ ہمیں سال بھر مارتے ہیں حسین اپنی ذریع سے کہتے ہیں تم سال بھر مارو تم جوڑ کے بتانا تم نے مارے کتنے ہم عربعین میں بتائیں گے بچائے کتنے ہم عربعین میں بتائیں گے ہم عربعین میں بتائیں گے بس ختم کر دی تقریب ہم عربعین میں بتائیں گے یہ آنے والے ظاہرین جب اعلان کریں گے لبیک یا حسین کے ساتھ یہ کوئی تلوار لے کر نہیں آئیں گے یہ کوئی نشتر خنجر بھالے لے کر نہیں آئیں گے یہ ایک نعرہ لبیک یا حسین کا لے کر آئیں گے لیکن دنیا دیکھے کی دنیا لرزہی ہوگی یہ آج جو سب لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ اسکول جو بچے پڑے ہوئے ان کو پتا ہوگا کہ بچہ اس وقت تک پرزینٹ نہیں کہتا جب تک کی ٹیچر نام لے کے نہ پکارے یہ لبیک یا حسین کی صدا کا جواب ہے یہ لبیک یا حسین اس صدا کا جواب ہے جو دس محورم اک سٹھ ہجری کو حسین نے کربلا میں بلند کی تھی حل من ناصر ینصرنا آپ کیا سوچتے ہیں کیا حسین کی وہ آواز اس لیے تھی کوئی میری جان بچائے کوئی میرا مال بچائے نہیں حسین کی وہ آواز بس بس اور بس ایک بات کے لیے تھی ہے کوئی جو میرے مقصد کو بچا لے اس لیے دور دراز سے آنے والے ماتمداروں ازاداروں اے جوانوں تم سے گزارش کرتا ہوں جتنی تعداد میں اس وقت تقریر میں شرکت کر رہے ہو اتنی تعداد میں مسجدوں میں چلے جانا کیونکہ یہ مجلس مکتب حسین ہے یہ مسجد مقصد حسین ہے میں اس لیے کہتا ہوں مجلسوں میں آؤ کی اللہ خوش ہو مسجدوں میں جاؤ کی حسین خوش ہو اسی مقصد کے لیے سب کچھ لٹ گیا اب بچا کیا ہے زہرہ کے گھر میں آج تیس سفر کو اس زمین پر نوے دابدی کو اتنا کہنے کا تو حق ہے نا مدینہ ویران ہو گیا کربلہ آباد ہو گئے کس انداز میں کربلہ آباد ہی ہے اربابی ازاد تصور کریے کہ زیادہ دیر مسائب نہیں پڑھاؤں گا آج آپ خود سوچئے ہمارا کوئی دنیا سے چلا جائے اس کو کس شایان شان کے ساتھ پرسا دیا جاتا ہے کبھی آپ نے سوچا حسین کی بچی کو کیسے پرسا دیا گیا دیکھئے یہ بیٹیاں بڑی عجیب قدرت کا شہکار ہیں میں اس لیے میں کہتا ہوں بہت دور دراز سے آئے ہونا بہت محبت کرتے ہونا مجھ سے یقیناً پورا ہم بیٹ کر نگر بہت چاہتا ہے مجھے ہاتھوں کو جوڑ کے گزارش تم سے کرو یار یا اگر گھر میں بھی جایا کر تو خالی ہاتھ نہ جایا کرو بیٹیوں کے لئے کچھ نہ کچھ تحفہ لے کے جایا کرو جب گھر میں جایا کرو تو بیٹیوں کو گلے سے لگایا کرو جب گھر میں جایا کرو تو بیٹیوں کی پیشانی کو چھوما کرو میں بھی صاحب اولاد ہوں نا ایک بات کہوں آپ اپنی بیٹی کو بیٹا کہہ کر تو بلا سکتے ہو بیٹے کو بیٹی کہہ کر نہیں بلا سکتے یا یہ بیٹیاں تمہارے جنازے کی زینت ہیں میں کیسے کہوں میرے بھائی بیٹیاں سب کے مقدر میں کہا ہوتی ہیں گھر جو اللہ کو پسند آئے وہاں ہوتی ہیں تو سوچو جب تمہیں اپنی بیٹی سے اتنی محبت ہے تو حسین کو اپنی بیٹی سے کتنی محبت ہوگا نہ کوئی باپ حسین کے جیسا نہ کوئی بیٹی سکینہ جیسی حسین نے نماز شب میں کہا تھا پروردگار ایک سینے پہ سونے والی دے دے یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے بیٹیوں کو جب تک گھر میں باپ نہ ہونا بیٹیوں کو گھر اچھا نہیں لگتا باپ کتنا ہی ضعیف ہو جائے بستر پہ آ جائے بیٹی یہ چاہتی ہے باپ نگہوں کی سامنے رہے جب تک گھر میں باپ رہتا ہے بیٹیوں کو لگتا ہے گھر اپنا ہے باپ کے جانے کے بعد بیٹیوں کو گھر اچھا نہیں لگتا یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ سکینہ نے کہا تھا نیند آئے گی جب آپ کی بوپاؤں کی باپ قیامت کا گریہ ہے آپ روتے بھی خوب ہیں اللہ ان پردادار بہنوں کی آوازوں کی حفاظت کرے سکینہ نے کہا تھا نا نیند آئے گی جب آپ کی بوپاؤں کی باپا میں رات کو مقتل میں چلیا ہا 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 یقین مانئے کیونکہ لائف ٹیلی خواہش ہو رہا پوری دنیا مجھے سن رہی ہے دیکھیں آپ صاحب اولاد ہیں نا میں بھی صاحب اولاد ہوں میری بھی دو سال کی بیٹی ہے ہم چاند رات کو اپنا اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں میں اپنی بات بتاؤں جب میں چاند رات کو گھر چھوڑ دیتا ہوں نا اپنی بیٹی سے بات کرنا بند کر دیتا ہوں کیونکہ جب کبھی بھی اتفاق سے فون لگ جاتا ہے نا تو بیٹی فون اٹھا کر دو سال کی تتلاتی ہوئی زبان میں ایک جملہ کہتی ہے بس یہی کہتی ہے پاپا گھر کب آؤ گئے دل تڑم جاتا ہے سکینہ یہاں دا جاتی ہے سکینہ بھی انتظار کر رہی تھی میرا بابا کب لوٹ کی آئے گا جزا کرنا جزا کرنا اللہ تمہاری آوازوں پر احمد نازل کرے سکینہ بھی انتظار کر رہی تھی میرا بابا کب لوٹ کی آئے گا ارے بابا تو نہ آیا شام غریبہ میں دادا آیا جب دادا آیا تو دادا نے کیا دیکھا کانوں کی لبے پھٹی ہوئی ہیں ماف کرنا میرے نوجہوں نے تم نہیں روتے میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا کیا تمہارے سینے میں باپ کا دل نہیں ہے میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا سکینہ کی کانوں کی لبے پھٹی ہوئی تھی نہیں نہیں تم نہیں بتا پاؤ گے یہ میری ماں اور بہنیں بتائیں گی اپنے گھروں پہ جا کے دیکھنا جب ہماری گھر کی بہنیں اپنی چار سال کی بچیوں کو اپنی گودی میں بٹھال کر بڑے پیار سے بندے پیناتی ہیں پیناتی بڑے پیار سے ہیں پھر بھی بچیے جھلک کے کہتی ہیں امی آرام سے امی آہستہ کرو امی آہستہ کرو ہائے کوئی سکینہ کے دل سے پوچھے کیسے گوشت مارے جزا کرنا جزا کرنا ہیا نہیں ہیا نہیں ہیا نہیں جو اگلے برہ زندہ رہے گا اس قسم پرہ کی عظیم جلوس اماری میں آئے گا میں بتاؤں میں حکمن پڑھ لہا ہوں مجھے حکم ہوا ہے تو میں پڑھ لہا ہوں میں کبھی نہیں پڑھتا اگر مجھے حکم نہیں ہوتا میں کبھی نہیں پڑھتا میں حکمن پڑھ لہا ہوں لیکن معافی کے ساتھ جن کی گودیوں میں بچیاں ہیں نا اپنی بچیوں کے چہرے سامنے رکھو کوئی کمزور دل والا ہو تو مجھے معاف کر دے آج میں قصورہ میں بتانے جا رہا ہوں سکینہ کے گوھر چھنے کیسے جب دربارے بڑھائی سے تین نٹ جب دربارے حضرت امیر مختار میں شمر کو لایا گیا اور شمر سے پوچھا گیا یہ بتا تو نے کربلا میں کون کون سے ستم کیے اللہ جانے اب آپ کیسے برداشت کروگے اب تمہوں رونا رو جن کو رونا ہے وہ تو بخی چھوڑ کے آ گئے ہیں نا ویسے میں دیکھ رہا ہوں آخری آدمی تک کچھ نوجوان ہیں نہیں رو رہے یار کوئی چوبیس سال کا ہے کوئی اٹھائیس سال کا ہے کوئی بتیس سال کا ہے تم نہیں روتے نا میں نہیں پڑھتا مسائب بس میرے ایک سوال کا جواب دے دو تم نہیں روتے نا بس مجھے یہ بتا دو اگر کوئی تمہارے سامنے تمہاری بہن کو تمہچے مارے اگر کوئی تمہارے سامنے تمہاری ماں کو تمہچے مارے کیسے برداشت کروگے ہیں اللہ اللہ رونے والو یہ کلیجہ سیدے سچا ہاتھ کے پاس ماتم ماتم ہیا نہیں ہیا نہیں یہی حق ایسے ہی رویا جاتا ہے ایسے ہی رویا جاتا ہے ایسے ہی رویا جاتا ہے حیاء نہیں اللہ تمہاری بیٹیوں کے نصیبت چھے کرے دربارے مختار میں شمر کو لائے گیا اور شمر سے پوچھا گیا تو کربلا کا وہ ستم بتا اللہ اگر تو نے کربلا میں کیا کیا شمر نے بتانا شروع کیا میری پردادار بہنوں مجھے معاف کر دینا لیکن دعائے مانینا اپنے بھائیوں کے لئے شمر نے بتانا شروع کیا مختار میں نے زہرہ کے لال کو پیاسا زبا کر دیا اللہ 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 روحنے والوں اس سے بڑا بھی کوئی مذہب ہوگا میں نے زہرہ کے لال کو پیاسا زبا کر دیا نوجوانوں برداشت کر سکتے تو کر لینا مختار میں نے عباس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیئے کیا فائدہ ان ہاتھوں کا جو نام عباس تمہارے نہ سینے پہ آئے نہ سر پہ آئے مختار میں نے خیموں کو لٹوا دیا بس میں نے مسائب کو تمام کر دیا آخری جملے مختار نے کہا شمر تُو کربلا کا وہ ستم بتا جس کو کرنے کے بعد تُو خود پشتایا ہو جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ کر لیجئے کا برداش ایک مرتبہ شمر کہتا ہے مختار تم برداش نہیں کر پاؤگے تم مر جاؤگے مختار کہتا ہے مرا مرنے کا دل ہے بتا تُو نے کربلا میں ایسا کیس ستم کیا اس ستم کو کرنے کے بعد تُو خود پشتایا ہو کہ مختار پہلے قلیجے پہ ہاتھ رکھ لے اللہ جانے جو نہیں رو رہے وہ کیوں نہیں رو رہے یہ تو غریبوں کا ماتن ہو رہا ہے نا اور ویسے بھی اپنوں پہ اپنے روتے ہیں غیر نہیں روتے آج تم ایسے رو رہے ہو تو چبرائیل بھی حسین سے پوچھ رہا ہوگا مولا یہ آپ کا لگتا کیا ہے حسین کہہ رہے ہوں گے میری ماں نے رونے والوں کو دعاوں میں مانگا ہے آہاں 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 پردہ دار بہنوں کی آواز بلند ہے نوجوان و غیرت کا مقام ہے ماتم کر لینا صحیبہ نے اولاد بیٹوں میں نے مجد تقریر کو تمام کر دیا مختار نے قلیجے پہ ہاتھ رکھا کب ہوتا تُو نے کربلا میں کیا کیا جس کو کرنے کے بعد تُو خود پشتایا ہو کہا مختار مختار جب خیموں کو لوٹا جا رہا تھا میں نے تلوار میرے ہاتھ میں تلوار تھی میں خیموں کی رسیوں کو گراتا جاتا تھا دوسرے سپاہی آتے تھے رسیوں کو کاٹتے جاتے تھے آگ لگاتے تھے سمان لوٹتے جاتے تھے مختار مجھے حسین کی اس بچی کی تلاش تھی جو مجھے نظر نہیں آ رہی تھی جزاک اللہ اے مختار عجب نہیں میں نے ایک خیمہ ایسا گرایا میں نے ایک خیمہ ایسا گرایا میں نے کیا دیکھا ایک چار سال کی بچی ہے چھوٹے سے مسلے پر ہے دعائیں مانگے جن کے شوہر پردیس میں ہے قیامت ہے قیامت ہے رونے والوں میں نے کیا دیکھا چار سال کی بچی ہے چھوٹے سے مسلے پر ہے دونوں ہاں زمینِ کربلا پر ہے میں نے بچی سے پوچھا اے بچی تو کون ہے مختار بچی نے کہا ظالم میرا بابا مقتل میں گیا ہے جب میرا بابا لوگ کہائے گا میں تیمم کر کر دورہ کا شکرانے کی نماز اب قیامت کا ماتم ہونے والا ہے میں بھی دیکھتا ہوں کون ایسا پتھر دل ہے جو روتا ہوا نہیں جاتا انشاءاللہ گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے جملہ سن لے مختار میں نے جیسے ہی سنا یہ حسین کی بچی ہے میں نے تلوار کو نیام میں رکھا تازیہ نہ اٹھایا میں گھولے سے نیچے اترا میں آگے بڑھا بچی پیچھے ہٹی میں آگے بڑھا بچی پیچھے ہٹی جزا کرنا جزا کرنا میں آگے بڑھا بچی پیچھے ہٹی عجب نہیں مختار اس بچی نے مجھ سے کہا ظالم میرے پاس میں نانا میں سیزادی ہوں اللہ جانے کتنے سمجھے کتنے نہیں سمجھے ظالم میرے قریب میں نانا میں علی کی پوتی ہوں تجھے جو چاہیے میں دے دوں گی تجھے جو چاہیے میں دے دوں گی مختار بچی کا یہ کہنا تھا کہ میری نگاہ بچی کے گوشواروں پہ گئی ختم ہو گئی تقریر بہت دور دراز سے اپنا گھر چھوڑ کے آئے ہونا اس جلوس میں شرکت کرنے کے لیے زینب کو پڑسا دینے کے لیے اے رونے والوں میں حکمان تم سے کہہ رہا ہوں اگلے برس اگر تمہاری دعا کو بول نہ ہو میں اس زمین پر آنا چھوڑ دوں گا لیکن خلوصے کے دل کے ساتھ مسائب کا یہ جملہ تم تک پہنچ جائے جو 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 دعا لے کے آیا ہے اس مسائب کو سننے کے بار دعا مانگ لینا دعا تم مانگو گے چودہ ملکی آمین کہیں گے اب جملہ سننے مختار میری نگاہ بچی کے گوشواروں پہ گئی بچی سمجھ گئی میں کیا چاہتا ہوں بچی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ کانوں تک لے گئی واپس لے آئی مختار میں نے زمین پر تازیانہ مارا بچی ڈر گئی پھر ڈرتے ڈرتے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنی بچیوں کے چہرے سامنے رکھو چار سال کی بچیاں کتنی بڑی ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے ہاتھ کانوں تک لے گئی واپس لے آئی میں نے پھر زمین پر تازیانہ مارا گھڑکیا دی بچی سے کہاں کوشوارے مجھے دے بچی پھر کانوں تک ہاتھوں کو لے گئی پھر واپس لے آئی پھر میں نے در آیا پھر کانوں تک ہاتھوں کو لے گئی پھر واپس لے آئی میں نے پھر در آیا پھر کانوں تک ہاتھوں کو بانتم کر لینا جنہیں رونا نہ آئے نہ سروں کو چھکا لینا جنہیں رونا نہ آئے سروں کو چھکا لینا مختار میں نے پھر زمین پر تازیانہ مارا بچی کو گھڑکیا دی بچی سے ڈرت کر کہا یہ گوشوارے جلدی دے مجھے اور سمان بھی روٹنے جانا ہے وہ بچی پھر چھوٹے چھوٹے ہاتھ کانوں تک لے گئی پھر واپس لے آئی شمر خاموش ہو گیا مختار نے کہا آگے بتا آگے کیا ہوا کہا مختار تم مر جاؤ گے تم سن نہیں پاؤ گے مختار نے کہا اب میں مر جاؤں تو میرا مرنا گوا رہا ہے لیکن بتا آگے کیا ہوا نہیں کسپرا والو نہیں ہم بیٹ کرنے والو اب میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں نہ میرے اندر پڑھنے کی طاقت ہے نہ آپ کے اندر برداشت کرنے کی طاقت ہے مجھے آپ سب مل کے طاقت دے دو یہاں سے لے کر آخری آدمی تک سب مل کے میرے ساتھ بولے ہائے سکینہ ہائے پیاس نہ آواز اپنند کرو ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے یدیما ہیا نہیں ہیا نہیں سب مل کے با آخری جمعہ سب مل کے بولے ہائے یدیما ہائے سکینہ ہائے سکینہ بس ماتم کر لینا اے مختار اب جیسے ہی میں نے چاہا آخری جملہ اس بچی کو تازیہ نہ ماروں بچی ڈر گئی بچی چھوٹے چھوٹے ہاتھ کانوں تک لے گئی واپس لے آئی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے اے ظالم اے ظالم مجھے گوشوارے اتارنا نہیں آتے مجھے گوشوارے اتارنا نہیں آتے یہ گوشوارے میرے بابا نے پینائے تھے مجھے اتارنا نہیں آتے شمر آگے بڑا گوشواروں کو کھچا بچی دریا کی درف اے چچا بابا اب باس کا ناشا کبھی دائی کروٹ کبھی باہی کروٹ اے میری بچی مجھے ماف